دوستان آج کی کلاس میں ہم اتر فردیس پولیس کونسٹیبل ایکجام کے لیے جی کے ایمپورٹ اینڈ کوششن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کششن ہوں گے ایمپورٹ اینڈ کوششن ہوں گے کچھ ایسے کششن ہیں جو ابھی تک اتر فردیس پولیس کونسٹیبل ایکجام میں پوچھے گئے ہیں کلاس کو آپ جو بھی آن سے دیکھے گا اینڈ کلاس کے انت میں اپنا سکور جرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن آئیڈ نکلے یہ کلاس آپ کے ایکجام کے لیے ایمپورٹ اینڈ رہے گی چلیے سرو کرتے آج کی کلاس گوٹ چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ کششن نمبر پشٹ کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے سور سین مہا جنپت کی رات دانی کیا تھی سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سورسین مہا جنپت کی آپ کو رات دانی بتانی ہے آپسنس کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ آنسر کریئے جلد واجب آپ کو آنسر نہیں دینا ہے تو بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا بتائیے دوستوں سورسین مہا جنپت کی رات دانی کیا تھی بہت اچھے گوڈ اس کا رات آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا مطرہ آپسن نمبر ڈی آپ کا رات آنسر ہے تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا سورسین مہا جنپت کی رات دھانی متھرہ تھی ڈی کریکٹ آنسر ہوگا برتمان میں متھرہ اتھر پردیس میں ہے اور ایک کوششن پوچھا جاتا ہے متھرہ کس ندیک کنارہ استد ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یمنا ندیک کنارہ استد ہے سبھی لوگ اس سے یاد رکھے گا پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں کوششن جس نے بھی کوششن نمبر پشت کا آفزن نمبر ڈی دی آئے ان کا صحیح اتھر ہے ٹی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سورسین مہا جنپت کی رات دھانی متھرہ تھی چلی آنگے بڑھتے ہیں بھارک اور دوستوں اسی پرکار سے آپ کو آنسر کریے اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر دو کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا دودھ کھٹا ہونے پر کون سا آسٹ بنتا ہے بتائیے دودھ کھٹا ہونے پر اس میں کون سا آسٹ بنتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا یہ پولکس کی پریچھا پوچھا ہوا کوششن ہے پریبی ایسر کوششن ہے بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا لیکٹک ایسیڈ اس کا رات آنسر ہوگا آپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سہی اتھر ہے آپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہوگا اس کا گوڑ سبھی کو گوڈ مارننگ سبھی کو گوڈ مارننگ اس کا رائٹ آنسور آپسن نمبر اے ہوگا دون میں کھٹا ہونے پر لیکٹک ایسڈ بنتا ہے آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسور ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر دھوکہ آپسن نمبر اے دیا ہے ان کا سہیتر ہے آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسور ہوگا جس نے ابھی لائپ سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے والا آئکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سب ہی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی صبح سات بجے آپ کی گلاس ہوتی ہے تو ڈیلی سب ہی لوگ لائف سیسن کو جوان کیجئے ابھی اس کا آنسر کریے بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چلیے اس کا آنسر کریے گا بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا وایو کی گتی ماپنے کے لیے کیسے اندھ کا پیوک کیا جاتا ہے بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے بہری گت دوستو بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا وایو کی گتی ماپنے کے لیے اینیمو میٹر کا پیوک کیا جاتا ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا اس نے بھی کوشن نمبر تین کا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا دی کریکٹ آنسر ہے اس کا بہری گت دوستو بہت اچھے تو اسے آپ لوگ یاد رکھے گا وایو کی گتی ماپنے کے لیے اینیمو میٹر کا پیوک کیا جاتا ہے دی کریکٹ آنسر ہے بیری گوڈ اس کا آنسر کریے کوشن نمبر پور کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے اب دیکھئے کوشن اس پر کار ہے ہریلی کا تیوار نم نمیسے کے سبھارتی راج میں منایا جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ہریلی کا تیوار نم نمیسے کس راج میں منایا جاتا ہے بتائیے کوشن نمبر پور کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپسن ساپ کو دیئے گئے اوٹس سام مطردیس پنجاب چھتیز گھر یہ آپسنس ہیں آپ کے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ہی ہوگا چھتیز گھر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا ہریلی کا تیوار چھتیز گھر سے سممندت ہے چھتیز گھر میں منایا جاتا ہے تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے لئے کوشن نمبر پور کا آپسن نمبر ڈی دیا ہے ان کا سی اتر ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا ہریلی کا تیوار چھتیز گھر میں منایا جاتا ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں بہر گر دوستوں اس کا آنسر کریے گا کوشن نمبر فائب کے لئے آنسر کریے یہ بھی امپورٹنٹ کوشن ہے کئی پریچھام پوچھا ہوا کوشن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلے کوشن کو پڑھ لیجئے گا دیان سے اس کے بعد ہی آنسر کریے جلد واجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے دیکھئے کوشن اس پر کہا رہا ہے کس بار سرائے کے ساسنکال کے دوران بھارت میں گیارہ راجعوں میں پہلی بار چناو کرائے گئے تھے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ بھی امپورٹنٹ کوشن ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لارڈ لین لٹھگو اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کیسے آپ لوگ یاد رکھے گا لارڈ لین لٹھگو کے ساسنکال کے دوران بھارت میں پہلی بار گیارہ راجعوں میں چناو کروائے گئے تھے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا لارڈ لین لٹھگو اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ امپورٹنٹ کوشن ہے گوڈ مارننگ سبھی کو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بار گو دوستوں چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوشن نمبر سکس کے لئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے کلو وارڈ گھنٹا کس کا ماترک ہے سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے کلو وارڈ گھنٹا کس کا ماترک ہوتا ہے آپسن آپ کو دیئے گئے انیرڈی فورس آپ رتی ننوب دیج بہر گوڑ دوستوں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا اورجا کا جاس آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا کلو وارڈ گھنٹا اورجا کا ماترک ہوتا ہے آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر سکس کا آپسن نمبر اے دیا ان کا صحیح اتر ہے جس آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جسے آپ لوگ یاد رکھے گا سائنس سے سمبندیت کوشن ہے سائنس میں فیڈرک سے سمبندیت ہے تو سبھی لوگ یاد رکھے گا کلو وارڈ گھنٹا اورجا کا ماترک ہوتا ہے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ہیومن کا سائنٹسک نیم کیا ہوتا ہے سبھی جلدیس آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ہیومن کا سائنٹسک نیم کیا ہوتا ہے آپسنز کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا ڈیلی صبح سات بجے آپ کی ایوالی کلاس ہوتی ہے تو ٹائلی سبی لوگ الائپ سیسن کو جوائن کیجئے گا اس کا راعت آنسٹ اور اپسی نمبر بھی ہوگا یافت دوستہ گل ماننگ سبی کو اس کے آنسٹ کریے کوششن نمبر 8 کے لیے بتائیے اس کا راعت آنسٹ کیا ہوگا سبھی لوگ کوشن نمبر آٹھ کے لیے آنسر کریے گا سولہ جانے بانے مہا جنپدوں میں سب سے میتپور مہا جنپد کون تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے سولہ جانے بانے مہا جنپدوں میں سب سے میتپور جنپد کون تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی ماہ آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر اوپسے نمبر اے ہوگا مغد یا ایسے ایقی آپ کی رائٹ آنسر ہوگا ایسے آپ لوگ یاد رکھئے گا سولہ جانے مانے مہا جن پتہوں میں سب سے مہذوڑ مہا جن پتہ مغد تھا آپ سے نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر اٹھ کا آپ سے نمبر اے دیا ہے ان کا صحیح تر ہے آپ سے نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بیرگود دوستان trop اس کا انصر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا نمیسک اسراج کی سیما راجستان سے نہیں ملتی ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے نمیسک اسراج کا بورڈر راجستان سے نہیں ملتا ہے تیلیس آنسر کریے گا بتائیے کوشن نمبر نائن کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہرگر دوستوں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آفتہ نمبر اے ہوگا مہاراشت ایک اریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جب اس اپسے نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر آپ تو گیاد رکھئے گا مہاراشت کب اور راجستان سے نہیں ملتا ہے تو اپسے نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا واقعی گجرات اتر پردیس اور حریانڑا ان تینوں راجیوں کے ملتے ہیں تو کوشن نمبر نائن کا اپسے نمبر ایک اریکٹ آنسر ہوگا واقعی راجستان چھت پلکی درشتی سے بھارت کا سب سے بڑا راج ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اس کا آنسر کریے کوشن نمبر ٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا پالٹی سممندد کوشن ہے اچھا کوشن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے کوشن اس پرکار ہے آپ کو بتانا ہے بھارت کے سمدان کی کس انوچید میں یا پراہ دھانے کی راشپتی اوپراشپتی کے چناب میں اتپن بیواد سربوچنے آیالے دوارہ نپٹائی جائیں گے بتائیے اس کا کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سے آنسر کریے گا کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا تو اس کا اٹنسر آپس نمبر یہ ہوگا انویچھawarearma ای Clinical ہوا یہ ہوگا انو اagn чего 71 کریکٹ آنسرہ اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا انو Et declaring میرے پراہدا اگرام دوارہ پ argampton بیواد سپریم کورٹ نپٹائی گا تو آپ سے نمبر ریاب کر آئیت آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن absolute نمبر ٹین کا آپ سے نمبر ایدیا ان کا صحیح وطر ہے یا تو آپ سے نمبر ریاب کر آئیت آنسر ہوگا تجھے آپ لوگ یاد رکھے گا نبی لیتھ بہر گود دوستو چلی آنگے بڑھتے ہیں اس آنسر کرجے کوشن نمبر کی آرگ لئے باطایی اس کا آئیت آنسر کیا ہوگا سبی لوگ اس کا آنسر کریے گا باتایی اس کا قر Het آنسر کیا ہوگا 원�فل سر جن جو مٹی کی ہمورتی کی چل سمان دی کا ایک اینشتھان ہے نم رائٹ آنسر آپسن امبری ہوگا بھگوان گڑیس آپسن امبری آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سبی نے اس پار کریکٹ آنسر دیا بیری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سبی کر رائٹ آنسر ہیں سمام اپس ایک آر ایس ریا انساری امیت انجلی آر پی نرمل پوجا سیوانی رامو رنکو سنجیت سبی نے رائٹ آنسر دیا بیری گوڈ بہت اچھے اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے بیری گوڈ دوستان چلیئے اب اس کانسر کریے بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی لوگ اس کانسر کریے گا رولی گوڈ اب اس کانسر کریے کوشن نمبر بارک لیے بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ ماننگ اب اس کانسر کریے گا لوگ سبا سدسےوں کا چناب کیسے کیا جاتا ہے بتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بیری گوڈ دوستان ہنمیں We were اس نے یہوں کیا ہے ان کا سعیت ہ RS سوڑا اسلو因为 دوسطان اس پر ہر آنسان گوڈ اسی پرکอر ہر لوں سوڑ اسی رونار Lip ہے برٹمان میں آپ لوگ یاد رکھیں ہم بیلہ ہیں سب سے ادھگ لوگ سب اٹھ سی اٹھ اتھا پر دیس میں کتنی ہی ایسی ہیں آپ لوگ یاد رکھیں پریچھا پوچھ سکتے ہیں وہ جس نے بھی کوشن نمبر بارہ کا آفتر نمبر سی دیا ہے ان کا صحیح تر ایسی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھیں چلیے آنگے پڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوشن نمبر تھرٹین کے لیے پتائیے اس کا آئٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا کیرل کا سب سے لوگ پری تیوار اوڑم نم نمی سے کس ملیالم مہینے منایا جاتا ہے پتائیے اس کا آئٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ کوشن نمبر تھرٹین کے لیے آنسر کریے گا پتائیے اس کا آئٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہرگو دوستا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھیں سب ہی لوگ دھیان سے سنیے گا پریچھا میں اس پرکار سے بھی کوشن پوچھا جاتا ہے اوڑم کس راج سے سنمندت ہے کئی پریچھا ہم پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ کیرل سے سنمندت ہے سب ہی لوگ اسے یاد رکھے اب آپ کو بتانا ہے یہ کس ملیالم کے مہینے منایا جاتا ہے اس کا آئٹ آنسر آپ سے نمبر اے ہوگا چنگم جیسا آپ سے آئٹ آنسر ہوگا اے کریٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھیں اوڑا چنگم کے مہینے منایے جاتا ہے آپسہ نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا چنگم ایک ملیالم مہینہ ہے جس میں بھی کوشش نمبر 13 کا آپسہ نمبر اے دیا ہے ان کا سیوطر ہے آپسہ نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا ایسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا انصر کرئے کوشش نمبر 14 کے لئے بتائیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا انصر کرئے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں رکھچہ سیناؤ کا سپریم کمانڈر کون ہے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا رکھچہ منتری راشت پتی چیپ آف آرمی شٹاپ یا پرائم منسٹر یہ آپسن سے آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پیاری گھر دوستوں آنسر سبھی لوگ دیجئے اور جلدی اس آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر بھی ہوگا راشت پتی یا پیاری آنسر ہے تو آپ لوگ اسے یاد رکھیں گا بھارت میں رکھچہ سیناؤ کا سپریم کمانڈر راشت پتی ہوتا ہے آف آرمی دی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کشین نمبر سوٹین کا آف آرمی دی ہے ان کا سیوتہ رہے یا پیاری آنسر پتی جسے آپ لوگ یاد رکھیں چلی ابئی اس کا آنسر کریے گا بتائیے کشین نمبر سوٹین کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبی اس کا آنسر کریے جو گرافی سمندت کوششن ہے بھارت میں کونسی پربسترنکلا سب سے یعبا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلی سانسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلی سانسر کریے کوششن نمبر شپین کے لیے بتائیے بھارت میں کونسی پربسترنکلا سب سے یعبا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفتر نمبر سی ہوگا ہمالی پربسترنکلا ہیسے آپ لوگ یاد رکھے گا ہمالیس رنکھلا سب سے یوبا پر بس رنکھلا ہے ہیسے کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی سبٹین کا آفتن نمبر سی دیا ہے ان کا سی اتر ہے بیری گوڈ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سولہ گلیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا اتیاز سے سممندیت کوششن ہے آپ کو بتانا ہے کس کے ساسن کال کو پرچین وارت کا سوڑیم کال کہتے ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کس کے ساسن کال کو پرچین وارت کا سوڑیم کال کہتے ہیں سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر سولہ گلیے اس کا رائٹ آنسر آفتن نمبر اے ہوگا سوری یس اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہی ہوگا گفت ساسن یس آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر اسے آپ لوگ یاد رکھے گا پراجین وارت کا سوڑ امکال گفت ساسن کو کہا جاتا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سولہ کا آپسن نمبر اے دی آن کا سیوتر ہے یس آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا گفت سامراج کی ستھاپنا کس نے کی تھی گفتتس آسن کی استحاپنا کس نے کی تھی تو آپ لوگ یاد رکھئے گا سری گفت نے کی تھی اسے آپ لوگ یاد رکھئے امپورٹینٹ ہے پریچھا کے لیے جس نے بھی کوشن نمبر سولہ کا آپسن نمبر ایریا ان کا سیوتر ہے یا اس آپسن نمبر ریاف کر آئیٹ آنسر ہوگا ایک اریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا گفتتس آسن کال کو پراشین وارد کا سوڈیم کال کہتے ہیں آفصر نمبر یا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریئے کوشن نمبر سیونٹین کے لئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے گوریلہ ایوت کا جنگ بھارت میں کسے مانا جاتا ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریئے گا بتائیے کس کو گوریلہ ایوت کا جنگ مانتے ہیں سیونٹین کے لئے آنسر کریئے گا جلدی اس آنسر کریئے کوشن نمبر سیونٹین کے لئے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا سیبا جی کو آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا سیبا جی کو گوریلہ یوت کا جنگ مانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا اب دیکھئے سیبا جی انہوں نے آپ لوگ یاد رکھے گا مراتہ سامراج کی استحابنہ کی تھی سبھی لوگ یاد رکھے گا پر اچھا میں کوشن پوچھا جاتا ہے سیبا جی کا راج جب سے کب ہوا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا سولہ سو چوٹر میں سیبا جی کا راج جب سے ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا رائے گڑ میں ہوا تھا آپ لوگ یاد رکھے گا ایک کوشن اور پوچھا جاتا ہے سیبا جی کو چھتر پتی کی فادی سے کہاں سمانت کیا گیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا رائے گڑ میں سمانت کیا گیا تھا امپورٹنٹ کوشن ہے سبھی لوگ ان کو یاد رکھے گا جس نے بھی کوشن نمبر سیونٹین کا آپسن نمبر سی دی آئے ان کا صحیح ترہیس بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوشن نمبر ہیٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا نمد میں سے کون سا اسطل پرہچین بھارت میں کتب کے پالن کا پرمار ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی آنسر کریے کوشن نمبر ہیٹین کے لیے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے نمد میں سے کون سا اسطل پرہچین بھارت میں کتب کے پالن کا پرمار ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا برج ہوم سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یاس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا ان کا فرماڑ ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بھر جہاں آپ دیکھئے گا آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ کہاں پر ہے تو اسے آپ لوگ یاد رکھے گی جمہو اینڈ کسمیر میں ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا کہاں پر تھا یہ جمہو اینڈ کسمیر میں تھا جس نے بھی کوششن نمبر ہیٹین کا آپ سے نمبر سی دیا ہے ان کا صحیح اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ نانٹین کیلئے آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا چلی ہے اس کا آنسر کریے گا جم لکھے ان میں سے کون سی گنگا کی سائگ ندی نہیں ہے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کون سی گنگا کی سائگ ندی نہیں ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا چمبل ٹھیک کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ آپسن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہے کیونکہ دوستہ چمبل کس کی سائق نے دی ہے یمنا کی سائق نے دی ہے آپ لوگ یاد رکھے گا اور یمنا گنگا کی سائق نے دی ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا واقعہ آپ لوگ یاد رکھے کورسی گنڈک الگ نندہ یہ سبھی گنگا کی سائق نے دی ہے تو جس نے بھی کوشن نمبر نائنٹین کا آفزن نمبر ٹی دیا ہے ان کا صحیح ترہ ٹی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا گوڈ مارننگ چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریئے کوشن نمبر بیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ کوشن نمبر بیس کے لیے آنسر کریئے گا پردھان منتری گھریب کلیانڈیوجنا کب آرم کی گئی تھی سبھی اس کا آنسر کریئے گا بتائیے کوشن نمبر بیس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا پردھان منتری گھریب کلیانڈیوجنا کب شروع کی گئی تھی دوہزار دس میں دوہزار آٹھ میں دوہزار چودہ میں دوہزار سولہ میں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی اس آنسر کریئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا دوہزار سولہ میں یا آپسن نمبر سوری دی کریکٹ آنسر ہوگا دوہجار سولہ میں اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا پرطان منتری گریب کلیان دوہجار سولہ میں سروع ہوئی تھی دی کریکٹ آنسر ہوگا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر ٢٠١ کے لیے آنسر کریے بتائیے مدرہ راتشت کے لیے خرق کون ہے سبھی لوگ آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پتائیے مدرہ راتشز کے لیخک کون ہے اس کا رات آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بساگ دت یا آپسن نمبر بھی آپ کا رات آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا بساگ دت مدرہ راتشز کے لیخک ہے تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس نے بھی کوشن نمبر ٢٩ی ون کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر بھی آپ کا رات آنسر ہوگا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا اس بار باری گرد دوستان اس بار آپ سبھی رائٹ آنسر ہیں گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 22 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ کوششن نمبر 22 کے لیے آنسر کریے گا دیکھیں کوششن اس پرکار ہے خادر سرنکھلا میں پرات میں کو بھوکتا نمی میں سے کون سا ہوتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا خادر سرنکھلا میں پراتمے کو بھوکتا نمد میں ایسے کون سا ہوتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی آنسر کریے گا جلد باجیم آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اولو باگ ٹڈڈی سامپ یہ آپسنز ہیں آپ کے اگر کوئی کوششن آپ کو نہیں آتا ہے تو اسے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ٹڈڈی آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ چار آپ کو آپسن دیئے گئی تھے اور آپ سے پوچھا گیا تھا خادر سرنکھلا میں پراتمے کو بھوکتا کون ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس میں ٹڈڈی ہوگا اس نے بھی کوششن نمبر با اس کا آپسن نمبر تھی دیا ہے ان کا صحیح ترہیس اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تیز کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا کوششن اس پر کار ہے بھارتی ساس تھی نرط میں کتنے رس ہیں بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی ساس تھی کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڑ دوستوں گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا نو اے کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفٹر نمبر اے ہوگا نو سبھی لوگ یاد رکھے گا پار تیس ساس تی نیرت میں نو رس ہوتے ہیں آفٹر نمبر اے آپ کر رائٹ آنسر ہوگا ٹوئنٹی تھری کا جس نے بھی آفٹر نمبر اے دیا ہے ان کا صحیح اتر ہے آفٹر نمبر اے آپ کر رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹوئنٹی فور کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے پرٹ کہاں کا نگر ہے سبھی جلدی ساس تیسے کریے گا نو ہوتے ہیں سات نہیں ہوتے ہیں وہ کوئی الگ کوششن ہوگا چلیے ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹوئنٹی فور کے لیے سبھی کو گون مارننگ بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پرٹ کہاں کا نگر ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آسٹیلیا آپ لوگ یاد رکھے گا پرٹ آسٹیلیا کا ایک سہر ہے تو ٹھیک کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پاکہ آپ لوگ یاد رکھے گا کینبرہ سیڈنی میلورن یہ سبھی آسٹیلیا کی نگر ہیں تو ان کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھے گا آسٹیلیا کی راد دھانی کینبرہ ہے چلیے آنگے بڑھتے ہیں ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹوئنٹی فائب کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ہندو اترادکار سنسودان ادنیم کس پر سلاگ ہوگا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہندو اترادکار سنسودان ادنیم کس پر سلاگ ہوگا تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوہزار پانچ میں دوہزار ایک میں اندیس سو پچانوے میں یا پھر دو ہزار دس میں یہ آپسنس ہیں آپ کے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا دو ہزار پانچ میں یہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یہ آپسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا دو ہزار پانچ میں ہندو اترادکار سنسودن ادنیم پارت ہوا تھا لاغو ہوا تھا آپسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا کب لاغو ہوا تھا دو ہزار پانچ میں لاغو ہوا تھا یہ کریکٹ آنسر ہوگا ایسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلی ہاں گے بڑھتے ہیں اس کا انسر کریئے کشن نمبر 26 کے لیے سبھی لوگ اس کا انسر کریئے گا باتائیے اس کا انسر کیا ہوگا ح是不是 بال گنگا در طلق کو چھے برس کا کار آواز دیا گیا تھا بتائیے اس کے لیے انہیں کہاں پر ویجا گیا تھا سبھی لوگ اس کا انسر کریئے گا پاتائیے اس کا انسر کیا ہوگا بہت اچھے آپسنز کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں رہنا ہے اس کا ریٹ آنسر آپسن امبر بھی ہوگا مانڈلے مانڈلے کی جیل میں بھیجا گیا تھا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جیسے آپ لوگ یاد رکھئے گا انہیں سوارٹ میں بالگنگا درتلک کو چھے برس کا کارا باس دیا گیا تھا اس کے لیے ان کو مانڈلے میں بھیجا گیا تھا بی کریکٹ آنسر ہوگا یہی پر انہوں نے گیتا ریس نامک پستک لکھی تھی یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا فرچہ پوچھا جاتا ہے گیتا ریس پستک کس نے لکھی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا بال گنگا در تلک نے لکھی ہے اسی جیل میں لکھی تھی تو 26 کا جس نے بھی آفنس نمبر بھی دیا ہے ان کا صحیح طرف بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیر گود دوستان چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے کوشن نمبر 27 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کا پھر تھم ناپ کی پریچھٹ کہاں کیا گیا تھا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا جلدی اس آنسر کریے کوشن نمبر 27 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بھارت کا پھر تھم ناپ کی پریچھٹ کہاں کیا گیا تھا اس کا آنسر آپس نمبر بھی ہوگا پوکھرڑ میں بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا کیسے آپ لے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اس سے آپ لوگ یاد رکھئے اس کا آنسر کرئے گوشن کونٹی ایٹ کے لیے سبھی لوگ اس کا آنسر کرئے گا مانسون ہے مانسون کیا ہے آپ کو دیئے گئے ہیں ریتو پرق پاون اس کھنی پاون باپ隊ائے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ بیری کٹ دوستہ اس کا رائٹ آنسر آفٹن نمبر اے ہوگا ریتو پرک پہ بھن ایک اریکٹ آنسر ہوگا اس کا ایک اریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا مانسون ریتو پرک پہ بھن آفٹن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر اٹھا ہے اس کا آفٹن نمبر اے دیا ہے ان کا سیدتر ہے آفٹن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے اس کا آنسر کریے کوششہ نمber 29 کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے نیل ندی گھاٹی میں نمہ میں سے کس سبتا کا بکاس ہوا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر 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 بھی ہوگا مصر کی سبتا یا صافتہ نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا نیل ندی گھاٹی میں ملسکی سبتہ کا بکاس ہوا ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا اس پار بیری گوڈ بہت اچھے اس پار آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں بیری گوڈ دوستہ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا سبھی نے اس پار کریکٹ آنسر دیا ہے چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ستار کا جنگ کسے مانا جاتا ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوششن نمبر تیس کے لیے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ستار کا جنگ کسے مانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سے ہوگا امیر خسرو کو یا آپسہ نمبر سے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا امیر خسرو کو ستار کا جنک مانا جاتا ہے اس بھی کریکٹ آنسر ہوگا سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بہت اچھے اس بار آپ سبھی رائٹ آنسر ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 31 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا جیگرافی سمندت کوششن ہے کوششن اس پرکار ہے بھارت کا کون سر آج تینوں اور سے نیپال چائنہ بھوٹان سے گرا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کا ایسا کون سر آج تینوں اور سے نیپال چائنہ بھوٹان سے گرا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سکھیں یا اس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جیسے بھی کوششن نمبر 31 کا آپسن نمبر سی دیان کا سیوتر ہے یا اس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جیسے آپ لوگ یاد رکھئے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 32 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے بنگال میں استعائی بندوبست کی سروعات کس نے کی تھی یہ بھی کوششن بہت سی پریچھان پوچھا ہوا کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پتیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا لارڈ کانوالس جیسے آفصر نمبر ای آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ تو گیاد رکھے گا لارڈ کانبال اس نے بنگال میں ستھائی بندوبست کی سروعات کی تھی آفصر نمبر ای آپ کا رائٹ آنسر ہوگا 32 کا جس نے بھی آفصر نمبر ای دی آیا ان کا صرف اتر ہے آفصر نمبر ای آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ تو گیاد رکھے گا چلیے اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر 33 کے لیے پتائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے وہے مغل ساسک کون تھے جنہوں نے اپنی آدم قطعہ سیم لکھی بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوشن نمبر تحت اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپسنز کو پڑھ لی دیا اس کے بعد ہی آنسر کریے گا جل باجیم آپ کو آنسر نہیں نینا ہے اس کا رائٹ آنسر اور آپسن نمبر ای ہوگا ایک اریکٹ انسر ہوگا اس کا جس اوپسن امبر이 ایکاریکٹ انسر ہوگا جوڈ مورنگ تو اسے آپ لوگ یاد رکھیے گا بابر و جہانگیر نے اپنی آتم کا ٹا سویم لکھی تھی تو اوپسن امبر ی آپ کا رائٹ انسر ہوگا ایک اریکٹ انسر ہوگا اس کا جس نے بھی کشن نمبر تہ fazemت اس کا اوپسن نمبر ایڈیا انکہ سیود تر ہے 34 کیلئے انسر کریے گا رائیس کا رائٹ انسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کانسر کریے گا آپ کو بتانا ہے سب سے زیادہ آبادی والا یوروپی دیس کونسا ہے اس میں سے آپ کو بتانا ہے سبھی لوگ دیان سے سنیے گا سبھی لوگ دیان سے سنیے آپ کو یہ چار آفٹن دیئے گئے ہیں انہی میں سے بتانا ہے سب سے زیادہ یوروپی آبادی والا دیس کونسا ہے سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفٹن نمبر سے ہوگا جرمنی سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جرمنی کریکٹ آنسر ہوگا یہ چارہ آپ کا آپسن دیئے گئے تھے پرانس پرٹین جرمنی اٹلی اور آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ان میں سے سب سے عدی کا آبادی والا دیس کون سا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا جرمنی ہے جرمنی کی رات دانی ولین ہے اب سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا دوسرا کوششن آپ سے پوچھ سکتے ہیں امپورٹنٹ کوششن ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کوششن کیا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں سب سے عدی کا آبادی والا دیس کون سا ہے یوروپی دیس تو آپ لوگ یاد رکھے گا رسیہ کون سا ہے رسیہ ہے یہ الگ کوششن ہے اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے جانا آبادی والا یوروپی دیس کون سا ہے تب آپ لوگ یاد رکھے رسیہ روس ہے لیکن یہاں پر ابھی آپ سے چار اپسن دیئے گئے تھے اور اس نیمہ سے پوچھا گیا تھا سبھی لوگ اسے یاد رکھے گا الگ اگر آپ سے کوشن پوچھا جائے کس یوروپی دیس میں سب سے عدی کا آبادی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا رسیہ باقی آپ لوگ یاد رکھے گا اگر جس میں پوچھا جائے سب سے عدی کا آبادی والا دیس کون سا ہے تو یاد رکھے گا اپنا دیس بھارت ہے دوسرے نمبر پر چائنہ ہے چلی انگلہ کوشن آپ کے سامنے ہے اس کا انسر کریے کوشن نمبر 35 کے لیے پتہ ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا لاپسنگ ایس کیا ہے سبھی اس کا انسر کریے گا پتہ ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی اس آنسر کریے پتہ ہے لاپسنگ ایس کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا نائٹرس آکسائیڈ آپ لوگ یاد رکھے گا لاپسنگ ایس کا کیمکل نیم نائٹرس آکسائیڈ ہوتا ہے دی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اگر اس کا کیمکل فورمولا پوچھا جائے تو یاد رکھے گا سبھی لوگ اسے یاد رکھئے جس نے بھی کوشن نمبر 35 کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسہ نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے چلیے 36 کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے کوشن اس پر کہا رہے ہیں آپ کو بتانا ہے بھارت کے پر تھا سوپی سنت کون تھے سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے بھارت کے پہلے سوپی سنت کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر ڈی ہوگا خواجہ مہینوددین چستی یا آپسہ نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا یہ بھارت کے پہلے سوپی سنت تھے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا دیکھر ایکٹ آنسر ہوگا سبھی لوگ یاد رکھئے امپورٹنٹ کوششن ہے کئی پریچھا پوچھا ہوا کوششن ہے انگلہ کوششن آپ کے سامنے کوششن نمبر 37 کیلئے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سنگم سائد بھارت کے کس راج سے جڑا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیار تمیل ناڑو مہاراشت یا پھر پنجاب یا آپسن ہیں آپ کے تو بتائی اس کا رائعہ آنسر کیا ہوگا بتائیئے سنگم اس آفتہ نمبر ہوگا تمیل ناڈو سے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کیلئے بتائیئے اس کا رائعہ آنسر کیا ہوگا بتائیئے لیل آبتی پراؤں چینگ گرنت ہے پسٹک ہے یہ کس سے سمبندت ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ سے کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 38 کے لیے آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا گٹت سی کرریکٹ آنسر ہوگا اس کا یہ اس آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھیے گا لیلا بطی گھڑس سے سممندت ہے تو اسی کا ریکٹ آنسر ہوگا اب پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ اس کے لیخہ کون ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا واسکرہ چار نے اس کو لکھا ہے سبھی لوگ اسے یاد رکھے گا اس کے لیخہ کون ہے واسکرہ چار ہیں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے پریچہ میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے بتائیے اس کا ریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھے کوششن اس پرکار ہے آپ سے پوچھا گیا ہے کونسی سنسٹا بھارت میں راج کوسی نیتی تیار کرتی ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کونسی سنسٹا بھارت میں راج کوسی نیتی تیار کرتی ہے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بیت منترال ہے یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پہلے کوششن کو سمجھئے گا آپ سے پوچھا گیا تھا کون اس میں ہے بھارت میں راج کوسی نیتی کو تیار کرتا ہے تو رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بیت منترال ہے یا آپسن نمبر اے آپ کے رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا بیت منترال ہے راج کو اسی نیتی کو تیار کرتا ہے آپ سے نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا سبھی کو گوڈ مارننگ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر چارلس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا امرے سر کے سڑ مندر سے آتنکیوں کو باہر نکالنے کے لیے کی گئی سینک کاربائی کو کس نام سے جانا جاتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا امرے سر کے سڑ مندر سے آتنکیوں کو باہر نکالنے کے لیے کی گئی سینک کاربائی کو کس نام سے جانا جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آپریشن بلو اسٹار کسی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کسی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپ لوگ یاد رکھے گا اس کاربائی کو اس اینک کاربائی کو آپریشن بلو اسٹار کے نام سے جانا جاتا ہے تو اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ کب کی گئی تھی آپ سے یہ بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں امپورٹینٹ ہے پریچہ ہم پوچھ سکتے ہیں آپریسن بلو سٹار یہ کاربائی کب کی گئی تھی سینکو نوارا تو آپ لوگ یاد رکھے گا نائنٹین ایٹی فور میں انیس سو چورہ سی میں کی گئی تھی اسے آپ لوگ یاد رکھے گا جس نے بھی کوششن نمبر چالیس کا آپس نمبر سی دیا ہے ان کا صحیح ترس تھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بہر گوڑ دوست ہوں چریہ آنگے بڑھتے ہیں نائنٹین ایٹی فور پھوٹی ون کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ہندوستان ایرو ناوٹکس لیمٹیڈ کس کے لیے بکھیات ہے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ہندوستان ایرو ناوٹکس لیمٹیڈ یہ کس سے سمجھن دیتا ہے کس کے لیے پر صد ہے اس کا رائٹ آنسر آف sings number ڈ ہوگا وائیو یا ندھوک کے لیے ڈی کرریکٹ آنسر ہوں گا آپ کا کیسا آف تنمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہے جس نے ایک وہی کیسشن نمبر 41 کا آف ترمبر دی دی یا ان کا صحیح تحرہ کارریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیے اب اس کا آنسر کریے فوٹی دو کے لیے سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا پتہئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا انسر کیا ہوگا بہت اچھے کیوشن اسٹرکار ہے آپ کو بتنا ہے انسر کے پرست کائنس دیتے ہیں اس کا آنسر آفٹر نمبر ایوگا دہرہ دون میں میں اس آفٹر نمبر ای آپ کا آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا اترا کھن کے دہرہ دون میں اس دیتے ہیں آفٹر نمبر ای آپ کا آنسر ہوگا خوٹی تیری کی آنسر کریے گا پتائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے پتائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کون بھارتی ساشتری سنگیت کی پرکشات گائی کا ہیں پتائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا پتائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کون بھارتی ساشتری سنگیت کی پرکشات گائی کا ہیں اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا صبح مدگل اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا صبح مدگل اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھئے چلی آنگے بڑھتے ہیں ساری گھر دوستوں اس کا آنسر کریے کوشن نمبر 44 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے گا اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تیستہ تتہ دھیانگ ندیوں کے بیچے حمالہ کا حصہ کس روپ میں جانا جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی اس آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا داری گر دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا احسن ہمالے کے روپ میں جانا جاتا ہے آپسن نمبر اے آپ کے رائٹ آنسر ہوگا تو اسے آپ تو گیاد رکھئے گا تیستہ تتہ دھیانگ ندیوں کے بیچے حمالہ کا حصہ احسن ہمالے کے روپ میں جانا جاتا ہے تو آپسن نمبر اے آپ کے رائٹ آنسر ہوگا اس کو آپ لوگ یاد رکھئے چلیے 45 کے لئے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھئے کوششن اس پرکار ہے نمی نمی سے بیو کو رونگالی بیو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے چلیے اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا وہ ہنگ بیو اسی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا وہ ہنگ بیو کو رونگالی بیو کے رام سے بھی جانا جاتا ہے تو اسی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ کہاں سممندت ہے یہ اسم سے سممندت ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا کس رات سے سممندت ہے اصم سے سممندت ہے چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا انسر کریے کوشن نمبر 46 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا کوشن اس پر کہا رہے ہیں اس دیس کا نام بتائیے جس نے اپنا پہلا اپگر ہے اس پوتنک انترکش میں چھوڑا تھا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا صوبی ایس انگ بھی کر ایک آنسر ہوگا آپ کا یا سی leagues اپسے نمبر بھی آپ کر رائے ٹانسر اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا بھی کر ایک آنسر ہوگا اس کا بے ہی لیکن دوستان چلی اس کا آنسر کریے کوشن نمبر 47 کیلئے بتائیس کار آہ ٹانسر کیا ہوگا سبھی لوگ ایک آنسر کریے گا بتائیس کار آہ ٹانسر کیا ہوگا انگام آا جنپت کی رات دہانی کیا تھی بتائیس کار آہ ٹانسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے انگ مہا جنپت کی رات دھانی کیا تھی سبھی جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رات آنسر آپسنمبر ڈ ہوگا چمپا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سبھی لوگ اسے یاد رکھے گا انگ مہا جنپت کی رات دھانی چمپا تھی ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا باری گرد دوستہ چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے پہلے کوششن کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے لال رنگ کا اوپیوگ خطرے کے سنکیتوں کے لیے کیوں کیا جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سانسر کریے یہ کوششن میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتایا ہے تو رائٹ آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو پرکیڑن ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے تو بی کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا لال رنگ کا اوپیوگ خطرے کے سنکیتوں کیلئے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا پرکیڈن کم ہوتا ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا بی کریکٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیے اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر 49 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نم لکھن میں سے کونسی جوڑی صحیح نہیں ہے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے گوڈ پیاری گوڈ دوستہ جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آپ سے کیا پوچھا گیا تھا ان میں سے کون سا آپسن غلط ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیونکہ مینگنیسی مارڈو آکسائیڈ کا کیمکل فارمولا کیا ہوتا ہے اس کا جو کیمکل فارمولا ہوتا ہے یہ اس پرکار سے ہوتا ہے ایم جی او ایچ کا اولت وائز اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا اپسن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 49 کا اپسن نمبر اے دی آئے ان کا صحیح ترہ اپسن نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا یہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جیسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ اس کا کیمکل فارمولہ صحیح ہے باکہ آپ لوگ یاد رکھے گا سلفیورک ایسٹ کا ایسٹو 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 پور ہوتا ہے ایمونیوم آڈڈو اکسائیڈ کا کیا ہوتا ہے این ایفور سوری NH4OH ہوتا ہے اور نائٹک ایسٹ کا کیا ہوتا ہے HNO3 تو چارہ اپسنز کے بارے میں یاد رکھئے گا امپورٹنٹ ہے پر اچھا کے لیے اگر آپ سب پوچھا جائیں مینکنیسیم آرڈو اکسائٹ کا کیمکل فورمولا کیا ہوتا ہے ایم جی او ایسٹ کا سلپیورک ایسٹ کا ہوتا ہے ایسٹو ایسٹو فور امونیم آرڈو اکسائٹ کا ہوتا ہے NH4OH اور نائٹک ایسٹ کا ہوتا ہے HNO3 تو ان چارہ اپسنز کے بارے میں یاد رکھئے گا بہری گود دوستوں چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوشن نمبر پچاس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا بہت اچھے بہری گود بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے حق بتانا ہے بہری گود دوستوں chrome نبار یا رکھے گا یہ آپ لوگ آڈ رکھے گا یہ کریکٹ آنسر ہوگا سب ہی لوگ اسے یاد رکھے گا یہ کریکٹ آنسر ہے آپ کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا نرمیدہ ندی پر استید ہے جناہ دار جل پر پات یہ آج میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ مرد پیدیس میں ہے ایسے بھی آپ لوگ یاد رکھے گا بہری گود دوستوں چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 51 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسا سنگٹ ہیں دس سلکاس رپورٹ پرکاست کرتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یونیسکو برڈ بینک انتراشتی مدرہ کوس یو این ڈی پی بینک یا صورت نمبر بیعاف کا رات آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا بس ویکاس ریپورٹ کو پرکاس کرتا ہے تو بی کرریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر فیٹی ون کا آفزن نمبر بی ریاں کا سیوت تہر ہے یا صورت نمبر بیعاف کا رات آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر فٹی ٹو کے لیے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا بتائیے یو آر ایل کا فل فارم کیا ہوتا ہے جلدی سانسر کریے کوشن نمبر فٹی ٹو کے لیے بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا یو آر ایل کا فل فارم کیا ہوتا ہے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رات آنسر آفزن نمبر بی ہوگا یونی فارم ریسورس لوکیٹر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر بابن کا آفزن نمبر ڈی دیا ان کا صحیح اتر ہے ابھی اس کانسر کریے گا ہپٹی تھری کانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سانسر کریے گا آپ کو بتانا ہے چاک کا رسائننگ نام کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سانسر کریے سب ہی جلدی سانسر کریے گا بتائیے چاک کا رسائننگ نام کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا کیلسیم کاربونیٹ یہ آپسہ نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چاک کرہ سانگنا کیلسیم کاربونیٹ ہوتا ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کیمکل فارمولا آپ لوگ یاد رکھے پریچھے ہم پوچھ سکتے ہیں سی اے سی او تھری کیلسیم کاربونیٹ کا کیمکل فارمولا ہوتا ہے سبھی لوگ اسے یاد رکھے گا ابھی اس کا انسر کریے 54 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ یاد رکھے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ربی فصلوں کی ببائی کب کی جاتی ہے سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ربی فصلوں کی ببائی کب کی جاتی ہے اس کا انسر کیا ہوگا سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لیے آپسن کو پڑی ہے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر ڈی ہوگا اکٹوبر نومبر کوئے آپسن امبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ تو یاد رکھئے گا روی فصلوں کی ببائی اکٹوبر نومبر میں کی جاتی ہے اگر آپ سے پوچھیں جائیں یہ ہوتی ہیں روی فصلیں گیہوں ہوتی ہیں جو آلو چنا مٹر سرسوں یہ سبی روی کی فصلیں ہیں ان کے بارے میں یاد رکھئے گا پوچھ سکتے ہیں پر اچھا کے ان میں سے کون سی روی کی فصل ہے تو گیہوں جو آلو چنا مٹر سرسوں اور بھی ہوتی ہیں بہت ان کے بارے میں آپ لوگ یاد رکھئے ابھی اس کا آنسر کریے کوشن نمبر 65 کے لیے سبی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مرد پردیس کا رائٹ آنسر کیا ہے سبی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مرد پردیس کا راج کی فل کیا ہے سبی جلدی سانسر کریے گا باتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی جلدی سانسر کریے ابھی آپ کو اس کا آنسر دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر اے ہوگا راچ کی فل اے آپ کرات آنسر ہوگا 56 کیلئی آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے انتراشتی باغ دبس کا منایا جاتا ہے سب ہی جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انتراشتی باغ دبس کا منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر بھی ہوگا 29 جولائی کو جس آپسن امبر بھی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا انتراشتی باغ دبس منایا جاتا ہے بی کر ایک ٹانسر ہوگا آپ کا سب سے ادھک باغ یاد رکھے گا بھارت میں مدھ پردیس میں ہے سبھی لوگ یاد رکھے گا اسی لئے مدھ پردیس کو بھارت میں باغ راج کے نام سے بھی جانے جاتا ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے چلی انگلہ کوشن آپ کے سامنے ہے اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا گریکٹ آنسر کیا ہوگا 57 کیلئے آنسر کریے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تابہ کی فرماڈو سنکھیا کتنی ہوتی ہے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا منوس نے سب سے پہلے کوپر دھاتو کا پیوک کیا تھا آپ لوگ یاد رکھئے گا اور کوپر کو سی یو سرپریجنٹ کیا جاتا ہے اس کا اگر آپ سے فرماڈو کرمانگ پوچھا جائے تو کتنا ہوتا ہے 29 ہوتا ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر 57 کا آپ سے نمبر دی دیا ان کا سی اتر ہے دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 58 کے لیے سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے تلول پریوجنا کس ندھی پرستیت ہے سبی کو اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا بتائیے تلول پریوجنا کس ندھی پرستیت ہے آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا جیئے لام ندھی پر جیسی آپ کا آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا جیئے لام ندھی پرستیت ہے تلول پریوجنا تو اس تی کریکٹ آنسر ہوگا فوچھ سکتے ہیں کہا پر ہیں تو یاد رکھئے گا یامو اینڈ کسمیر میں ہے دل بل پریوڈنا سبھی لوگ اسے یاد رکھئے چلیئے آنگے بڑھتے ہیں ابھی اس کانسر کریئے 59 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کانسر کریئے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارک کا ایک ماہ سکری جو حالا مکھی کون سا ہے کس حصان پہ ہے یہ امپورٹنٹ کوششن ہے پوچھا جا سکتا ہے پریقشہ میں اس کا رائٹ آنسر آفزن نمبر ڈی ہوگا ویرن ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یہ آپ کا رائٹ آنسر ہے 59 کا جس نے بھی آفزن نمبر ڈی دیا ان کا سیوت تر ہے اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر ساٹھ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا واقع ٹک راجبانس کی اسطحفنہ کس نے کی تھی امپورٹنٹ کوششن ہے دیاز سے سممندت ہے راجبانس کی اسطحفنہ پر پریقشہ میں کوششن پوچھے جاتے ہیں سبھی لوگ جلدی اس آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آفزن نمبر سی ہوگا ویند سکتی کیا اس آفزن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھے گا ویند سکتی نے واقع ٹنگ راجبانس کی اسطحفنہ کی تھی اسے آپ لوگ یاد رکھے گا 61 کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کسی بھی راج کی راجبال بننے کے لیے نیونتم آئیو کتنی ہوتنی چاہیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا جلدیس آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا 35 برس آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا 35 برس ہونی چاہیے کم سے کم آئیو راجبال بننے کے لیے راج پال کی نکتی کون کرتا ہے راش پتی کرتا ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا اور اپنے پت پر راج پال کب تک رہ سکتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا راش پتی کی مرجی تک رہ سکتا ہے سبھی لوگ یاد رکھئے ابھی اس کا آنسے کریے کوششن نمبر 62 کے لیے بتائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کی پانچمی پنچ ورسی اور نا کا مکدیس کیا تھا گئی بھار یہ کوششن بتایا ہے رائٹ آنسر کریے گا اور جلدی سے آنسر کریے بتائیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ہاتھ کی پانچمی پنچ ورسی اور نا کا مکدیس کیا تھا اس کا رائٹ آنسر آفٹان نمبر اے ہوگا گریبی انمولن یا سایٹ آنسر ہوگا سکشٹی ٹو کا جس نے بھی آفٹان نمبر اے دیا ان کا سیوت تا رہے یہ آپ سے نمبر یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سکسٹی تھری کے لئے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ایکلا چلو گیت کس نے لکھا تھا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے ایکلا چلو گیت کس نے لکھا تھا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڈ دوستہ اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر اسی ہوگا روینار ٹیگور یہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا ایک لا چلو گی روینار ٹیگور نے لکھا تا سی کرریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 63 کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا سی اتر ہے اب اس کا آنسر کریے گا بتائیے کرریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کیندری سانکھی کی سنگٹن کا مکھیالے کہاں استید ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کیندری سانکھی کی سنگٹن کا مکھیالے کہاں استید ہے بتائیے اس کا کرریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا نیو ڈیلی میں یہ آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا بھی کرریکٹ آنسر ہوگا نئی دلی کرریکٹ آنسر ہوگا سب ہی لوگ اسے یاد رکھئے چلیے انگلہ کوششن آپ کے سامنے ہے وشن نمبر سکسٹی پائیب کے لیے آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کرتیم بدھی کا جنگ کسے مانا جاتا ہے سب ہی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کرتیم بدھی کا جنگ کسے مانتے ہیں بھی کریکٹ آنسر ہوگا جان میک کاثی کو یا سابسہ نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا جان میک کاثی کو کرتیم بدھی کا جنگ مانا جاتا ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا ابھیسکان سا کریئے کوشن نمبر سکتی سکت کیلئے سبھی لوگ اس کے لیے گا باتائے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریئے قشن اسپرکار ہے بھارک کا سب سے مہت کے پور یورینیم کھدان کون سا ہے سبھی اس کا آنسر کریئے گا باتائے اس کا آنسر کیا ہوگا اگر کوئی قشن آپ کو نہیں آتا ہے اسے آپ لوگ نوٹ ڈان کر سکتے ہو dis topics you important question ہے اس کا آنسر اس کا آنسر آنسر رائی ٹانسر ہوگا yes option number he correct answer ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے اس کا انسر کریئے 67 کیلئے answer کریئے بتا ہی اس کا رائی ٹانسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا انسر کریئے گا بتائیے اس کا کرریکٹ آنسر کیا ہوگا ونس پتیھ اگ Mechanic اس کا عادیان ہے بتائیے اس کا رائی ٹانسر کیا ہوگا options کو پڑیئے اس کے بعد یہ آنسر کریئے جلد واجی ماف کو انسر نہیں دہنا ہے ہے بوکت ہے بہتxico ہے۔ بہت اچھے بہت لوگ آخرائی کیا ہوگا تمہیں۔ یہ سفیت کانسر کریے گا بتایا اس کا ر Eight Anser کیا ہوگا سب celebrations کہ اس کا رائٹ揚ر کیا ہوگا قائلنار ہاتھ سنگھرالے کا عائدٹ کرے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کا راشتی سنگرالے کہاں ایستیت ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا دلی میں یا آپسن نمبر اے کرنیکٹ آنسر ہوگا اس نے بھی آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوت تہرین یا آپسن نمبر اے آپ کے رائٹ آنسر ہوگا اس سے آپ لوگ یاد رکھئے گا ششٹین آئین کے لیے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا پھول گووی کیا ہے سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے گا بتائیے پھول گووی کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا پسپکرم بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا آپسہ نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا پھول گووی پس پکرام ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سبھی لوگ یاد رکھے گا پھول گووی پس پکرام ہے چلیے آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ستر کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا دیکھے گا کوششن اس پر کہا رہے ہیں مستسک جوہر نامک روگ کس کے دوارہ ہوتا ہے سبھی جلدی سانسر کریے گا سبھی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کا بتانا ہے مستسک جوہر نامک روگ کس کے کارڈ ہوتا ہے اس کا رہے آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا مچھر کے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا مچھروں کے دوارہ ہوتا ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں داری گھر دوستا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیوٹی ون کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے انہی سال کے عدیو کے لیے کونسا سہر فرسد ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا پتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے انہی سال کے عدیوگ کے لیے کون سا سہر پر صد ہے پتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سیونٹی فائف کوششن ہوں گے ٹوٹل آج کی گلاس میں ابھی آپ کے چار کوششن اور بچے ہیں دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لودھیانہ یا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی آپسن نمبر اے دی آنکر سہی اتر ہے یا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اس سے آپ لوگ یاد رکھے گا انہی سال کے عدیوگ کے لیے لودھیانہ سہر پر صد ہے اے کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا جس نے بھی آپسن نمبر اے دی آنکر سہی اتر ہے یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹی ٹو کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا سبھی جلدی سانسر کریے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے گا آپ کو بتانا ہے اس میں سے کونسا ہریانڈا کا لوگ نیرت نہیں ہے یہ چارہ آپ کا آپسن دیئے گئے ہیں بتائیے اس میں سے کونسا ہریانڈا کا لوگ نیرت نہیں ہے چارہ آپسنز کو پڑھئے گا دھمال جھومر جوارہ کھوریاں یہ آپسنز ہیں آپ کے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا پتائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سے ہوگا جبارہ اسی کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا اسی کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی لوگ یاد رکھے گا جبارہ یہ کہاں کا لوگ نیرت ہے یہ مد افردیس کا لوگ نیرت ہے آپ لوگ یاد رکھے گا مد افردیس سے سممندت ہے جبارہ پاکہ آپ لوگ یاد رکھے گا دھمال یومر کھوریا یہ سبھی ہر یہاں سممندت ہیں اسی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے اب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی لوگ اس کا آنسر کریے گا 73 کا آنسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا آدمی سمائے کے رسی کس کو کہا جاتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا سبھی جلدی سانسر کریے چلیے اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے آدمیس سمیہ کے فیقی کس کو کہا جاتا ہے اس کا رائع ٹانسر آپسہ نمبر سے ہوگا ایم جی رانہ دیکھو یا آپسہ نمبر سی آپ کا رائع ٹانسر ہوگا سبی لوگ اس سے یاد رکھے گا ایم جی رانہ دیکھو سیکریکٹ آنسر ہوگا یہ ایک سماز صدا رکھتے سیکریکٹ آنسر ہوگا اس کا سبی لوگ اس کے یاد رکھے گا ابھی سکا آنسر کریے کسٹ نمبر سیونٹی فور کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گیس انجن کی خوض کس نے کی تھی سب اس کا آنسر کریے گا سب ہی لوگ اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے گیس انجن کی خوض کس نے کی تھی آپسن کو پڑی اور اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا ڈیم لر نے بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا آپسہ نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا ایسے آپ لوگ یاد رکھئے گا گیس انجین کی خوض ڈیم لر نے کی تھی بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی کوششن نمبر سیمٹی سور کا آپسہ نمبر بھی دیا ہے ان کا سیوت طرف بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہر گوڈ بہت اچھے اس کا آنسر کریے گا پتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آج کا لاش کوششن ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے بتائیے بھارت میں سب سے عدد کون کا اتفادن کہاں پر ہوتا ہے سبھی لوگ اس کا انسر کریے گا بتائیے بھارت میں سب سے عدد کون کا اتفادن کہاں پر ہوتا ہے ہریانڈا راجستان مدبردیج جمعو کسمیر یہ آفزنس ہیں آپ کے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا میس چلی اب اس کا انسر کریے گا بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سانسہ کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر بھی ہوگا راجستان بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا یا آپس نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ایسے آپ لوگ یاد رکھئے گا سبھی لوگ یاد رکھیے راجستان میں بھارت میں سب سے ادھیک ان کا اتبادن ہوتا ہے تو بی کریکٹ آنسر ہوگا سبھی لوگ اسے یاد رکھئے